میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کو سب سے زیادہ سپورٹ آورسیز پاکستانیز کرتے ہیں فنینشلی بھی لیکن ہماری نمائندگی جو ہے پارٹی میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے آفیس آف انٹرنیشنل آفیرز بھی جو ہے وہ بھی پاکستانی رن کریں آورسیز پاکستانی نہیں رن کریں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو یہ میسیج دیجئے گا کہ آفیس آف انٹرنیشنل آفیرز بھی یہاں کے لوگ رن کریں اور اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کی پوسٹ ایک ایڈیشنل جنل سیکٹری کی پوسٹ اور میمبر سینٹرل فائننس بورڈ میں بھی آورسیز پاکستانیز کی اور دیگر بھی بھرپور جو ہے ریپزینٹیشن ہونی جائے سیئے جی انشاءاللہ میں آپ کا یہ میسیج خان صاحب تک ضرور پہنچاؤں گی بالکل پہنچاؤں گی اور سی سی میں بھی ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ضرور بات چیت ہوگی اسلام علیکم خالد ڈار ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ پائی فوس جو بھی لیڈر آئیں ان کو کہیں کہ ہمارے لیے وہاں پہ کچھ ہونا چاہیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ جتنا زور لگا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سپیشل سیٹس ہونی چاہیے پارلیمنٹ ہاؤس میں سباہی سامبلیز میں اور پی ٹی آئی بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے آپ میں جو بات کہی ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی کا مینفیسٹو آن لائن جا کے دیکھیں انصاف.پک کی ویب سائٹ جو ہماری تحریک انصاف کی ہے آپ مینفیسٹو کے اندر دیکھیں گے کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے پی ٹی آئی کے کیا ویجن ہے اور وہ تو بہت کنسائز ہے مختصر لکھا ہوا ہے میں نے بھی میں نے ہی وہ ڈرافٹ اوورسیز پاکستانی پہ بنایا تھا انشاءاللہ پی ٹی آئی اس کے اوپر ضرور کرے گی برد دیکھیں آپ نے ہماری مدد کرنی ہے آپ لوگ you are the force you are the people who are going to make it happen تو آپ نے یہ چیز اٹھانی ہے اب آپ لوگ جیسے جن فورمز میں بیٹھتے ہیں آپ آرٹکلز لکھیں آپ میں سے جو دوست ہمارے بہن یا بھائی لکھنا جانتے ہیں آپ لوگ لکھئے کونسٹنٹلی نیوز پیپرز پاکستان کے اندر آپ اپنا بیجیے کہ یہ اوورسیز پاکستانیز کی ڈیمانڈ ہے بہت نوجوان بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کا مطلب پیو ٹی آئی کے ساتھ آنے والی نسل کے لوگ بھی دلچسپی رکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام حمزازی ہے میں پندرہ سال کا ہوں آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز جہاں بیٹھے ہیں اور جو میرے طرح نوجوان جو پاکستان کی خدمت کرنے چاہتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے کسی پاکستان کی خدمت کریں کیسے کریں گے بہت اچھا سوال ہے جی انہوں نے اچھا کیا کہ ادھر بیٹھ کے یہ سے آنے ہیں بچے آج کل کے سے آنے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ادھر بیٹھ کے کریں تو اچھی بات ہے نہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بیٹا آپ لوگ جو نا the youth of پاکستان آپ backbone ہے پی ٹی آئی کی women and youth because اتنا انسپائر کیا ہے خان صاحب کے میسیج نے youth اور women کو یہ وہ platform ہے جہاں سے آپ کی آواز سنی جاتی ہے آپ نے جو یہ خواہر ظاہر کی پاکستان کی خدمت کرنے کی میں اس کو بہتا بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اللہ بلیس یو انشاءاللہ پی ٹی آئی وہ ادھارے بنائے گی وہ merit system introduce کرے گی ہمارے پاکستان کی governance کے اندر جس سے تمام جو youth جو بھی آپ بھائی ہمارے بہنیں جو سامنے آنا چاہیں وہ آ سکیں اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں балہ بہتا ہمارے بہتا ہے موسیقی